توبا ٹیسنگ ایک وقت تھا جب لوگوں کے پاس تفریق اسمان، تھیٹر، اکھاڑوں اور میلوں وغیرہ کے شکل میں ہوا کرتا تھا جو کہ سماجی تفریق کے ساتھ ساتھ لوگوں کو محضوظ کرنے والے بازیگروں کی معاشی ضروریت کو بھی پورا کرتا تھا مختلف بازیگر دور دراز کے شہروں اور گاؤں میں لگنے والے میلوں پر خطرناک کرتب رکھا کر لوگوں سے داد اور لگز انام وصول کرتے تھے جس سے ان کے گھروں کا چولا جلتا لیکن پھر سماجی ترجیحات اور سیکیورٹی خرشات میں اس ثقافتی حسن کو مدن کر دیا توبا ٹیسنگ کے نواہی گاؤں چار سو ڈیم میں ذلکو نین غلام علی شاہ کے سنانہ اوٹس کے موقع پر ان بازیگروں نے خطرناک کرتب دکھائے اور لانگ جمبن کر کے شائع کین کو محضوظ کیا دول کی تھا پر یہ خطرناک کرتب دکھانے والے بازیگر نہ صرف اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں بلکہ یہ لوگوں میں مسکراہت بکھینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے اس موقع پر میجک ماسٹر نے اپنے فان کے جوہر دکھائے تو نوجوان نے بھاری لکڑ اور ننے بچے کو کندوں پر اٹھا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا میلے میں بہترین کارکردگی دکھانے والے بازیگروں کو نگز انامہ سے نواہ دا گیا